اسلام علیکم دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے what are functions of noun in a sentence دوستو اگر آپ میری ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ لگ چکا ہوگا کہ parts of speech کو ہم نے study کیا introduction to parts of speech and then our next topic was about nouns we also studied kinds of nouns and today we are going to study about the functions of noun in a sentence یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ noun کیا کیا کام کرتا ہے ایک sentence کے اندر لیکن noun صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ بھئی یہ کسی چیز کے نام کو noun کہتے ہیں بلکہ noun کا بہت بڑا رول ہے sentence structure میں ابھی تو ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ ہم نے noun کو تلاش کس طرح کرنا ہے کیونکہ بعض sentences میں ایسے noun ہوتے ہیں جن کو جو simple نہیں ہوتے تو ان کو تلاش کرنا complex یا compound sentences میں noun کو آپ نے کس طرح تلاش کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو ہم دیں گے وہ اب ضرور دیکھئے گا تو فیلال ہم دیکھتے ہیں کہ what are functions of noun تو noun جو ہے یہ function جو ہے نا پرفارم کرتے ہیں sentence میں noun may be as subject of a verb یہ verb کا subject بھی ہو سکتا ہے as object of verb یہ object بھی ہو سکتا ہے noun as object of preposition کسی preposition کا بھی object ہو سکتا ہے اور اس کے بعد adjective یا modifier کا کام بھی کام کرتا ہے یہ noun تو میں نے اس topic کو بہت شارٹ کیا ہے آپ کے لئے حالانکہ اس میں جو ہے نا کچھ اور بھی اس کے جو functions ہیں noun کے جو advanced level پر ہم پھر study کریں گے تو ہم پہلے پھر دیکھتے ہیں کہ noun as subject and object کیسے کام کرتا ہے بہت ہی simple sentences اب ضرور sentence کو دیکھیں ali plays cricket اس sentence میں play verb ہے play plays آپ گنات یہ verb ہے اس verb کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یہ کام کون کر رہا ہے جو کر رہا ہے وہ subject ہے تو یہ ali کر رہا ہے اور ali ایک noun ہے تو یہ اس verb کا جو subject ہے وہ noun ہے simple سی بات ہے اس کام کا کرنے والا جو ہے وہ ایک noun ہے تو noun یہاں پر ali یہ subject ہے سبجک دیکھیں سبجک کو میں نے red color دیا ہے یہاں پر ali کو بھی میں نے red color دیا ہے تو آپ کو پتا چلے کہ ali جو ہے وہ subject ہے اس verb کا اور یہ ایک noun ہے تو یہ noun is subject کام کر رہا ہے دوسرا sentence میں دیکھیں the fox bit the dog اس میں جو biting کا کام ہو رہا ہے فاکس نے ایک ڈاگ کو کٹا ہے تو کٹنے والا کون ہے وہ فاکس ہے اور وہ subject ہے اور یہ ایک noun ہے فاکس noun ہے تو noun یہاں پر subject کا کام کر رہا ہے اس verb کے لیے اس تیسرے sentence میں دیکھیں the man laughed یہ laughed verb ہے اور کس نے یہ کام کیا ہے main main کیا ہے وہ noun ہے تو یہاں پر بھی love کا جو سبجک ہے وہ ایک noun ہے boy hit his brother brother کو hit کرنے کا کام ہو رہا ہے hit verb ہے اور یہ کام کون کر رہا ہے boy کر رہا ہے تو boy ایک noun ہے اور جو کہ subject کا کام کر رہا ہے تو دوستو ان تمام sentences میں میں دوبارہ ان sentence کے طرف جا رہا ہوں ان تمام sentences میں ali the fox the man boy یہ noun ہیں اور یہ subject کا کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ noun جو ہے وہ کسی بھی verb کے subject کے طور پر کام کر سکتا ہے اور عموان ہم دیکھتے ہیں کہ sentences میں ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر جتنے بھی sentences اب دیکھتے ہیں simple sentences ان میں noun ہی subject ہوتا ہے noun ہوگا یا pronoun ہوگا کیونکہ pronoun بھی noun کی طور پر اب دیکھتے ہیں انہی sentences میں میں نے object بھی دیا ہے یہ green color میں دیکھیں یہ object ہیں ali plays بعض اوقات اچھا ہے verb کی مختلف جو kinds ہیں ان کے اوپر ہمارا lecture ہے الگ سے وہ دیکھیں اس میں آپ کو پتہ سے لگا کہ کچھ verb transitive ہوتے ہیں کچھ verb intransitive ہوتے ہیں یعنی کچھ verb ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک object چاہیے ہوتا ہے اور کچھ verb ایسے ہوتے ہیں جن کو object نہیں چاہیے ہوتا ہے وہ جس طرح یہ ہے نا demand loved اب دیکھا loved verb اس کے بعد کوئی object نہیں ہے تو اس میں اس کو object کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن کچھ اور ایسے verb ہوتے ہیں جن کو object ضرورت جس طرح علی plays علی کھیلتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی plays علی کھیلتا ہے تو پوچھنے والا ضرور کہ پوچھے گا کہ علی کیا کھیلتا ہے تو اس کا جواب ہے وہ object ہے کرکٹ یعنی یہاں پر کرکٹ یہاں پر ایک ناؤن کا آنا ضروری ہے جو ہمیں بتائے کہ کھیلنے والا کیا کھیلتا ہے علی plays کرکٹ تو یہ کرکٹ ایک ناؤن ہے اور یہ object ہے اس place کا یعنی کرکٹ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اسی طرح the fast bit the dog تو the dog ایک ناؤن ہے اور یہ object ہے اس bit کا the main left اس میں object نہیں ہے boy hit لڑکے نے کسی کو hit کیا ہے اب جس کو hit کیا ہے وہ اس کا object ہے اور وہ کیا ہے وہ اس کا brother ہے تو brother اس sentence میں وہ object ہے یہ brother آپ کو نظر آ رہا ہے یہ object ان sentences میں لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ جو word ہے ان کو object چاہیے ہوتا ہے اس کے بغیر ان کی جو meaning ہے وہ incomplete ہوتا ہے تو اس پہلے پہ اس میں noun ہم نے as a subject اور as a object اس میں سیکھ لیا کہ noun کا کام subject کا بھی ہے object کا بھی ہے یہ function ادا دے بعد sentences میں وہ subject کا کام بھی کرے گا بعد میں object کا کام کرے گا یا دونوں کام کرے گا تو یہ اس کا بہت ہی important function ہے noun کا کہ noun may be subject and object of a sentence چاہیے ہیں subject and object up verb نیکس طرح ہمارے یوں ٹاپیک ہے وہ ہے noun as object of preposition یہ ایک نئی بات ہو سکتی ہے کچھ students کے لیے کہ object of preposition کی طرح اس sentence کو دیکھیں جو broke his nose in a fight اب یہاں سے دیکھیں جو broke یہ ورب ہے ورب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ subject ہے جو یہ بھی ایک noun ہے لیکن ہم ادھا دیکھیں یہ ہم فریز کو دیکھ رہے ہیں in a fight prepositional phrase ہے یہ اور جو broke his nose جو نے اپنی ناک تلوالی کہاں پر in a fight اب in preposition ہے preposition کے بعد noun آ رہا ہے fight فائٹ ایک noun ہے تو جب preposition کے بعد noun آتا ہے تو ہم اس کہتے ہیں object of a preposition کیونکہ یہ preposition کے بعد آ رہا ہوتا ہے لہٰذا یہ object of preposition ہے یاد رکھیں اس بات کو in a fight یہاں سے یہاں تک یہ prepositional phrase ہے اور اس میں start میں preposition ہے یہ in اور اس کے بعد یہ fight یہ noun ہے لہٰذا اس کو کہتے ہیں object of preposition اب دوسرا سنٹیج دیکھیں two puppies followed two puppies followed behind the boy behind the boy یہ ایک phrase ہے behind the boy two puppies puppies کہتے ہیں یہ خوتیا کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو دو چھوٹے چھوٹے puppies انہیں پیچھا کیا behind the boy اس لڑکے کے پیچھے وہ اس کی follow کیا اس نے behind the boy ایک phrase ہے اب behind جو ہے وہ preposition ہے behind یہ preposition ہے اور اس کے بعد the boy جاہے یہ noun ہے تو یہ preposition کے بعد جو نو آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں object of preposition تو noun کا پہلا ہمارا فنکشن ہم نے پڑھا اس کو as a subject دوسرا اس کا فنکشن ہے as a object اور تیسرا ہم فنکشن اس میں جو پڑھ رہے ہیں وہ object of preposition اچھا اس سے پہلے جو object ہمیں پڑھیں وہ object of verb ہے یاد رکھیں object of verb اور ہوتا ہے object of preposition اور ہوتا ہے جب اس پہلے سنٹیج دیکھیں جو broke his nose اب اس میں nose جو ہے یہ بھی تو noun ہے نا تو یہ اس object of verb ہے اس broke کے لئے استعمال ہوا ہے broke کا verb nose ہے یہاں پر جو یہ noun استعمال ہوا ہے fight یہ object ہے اس preposition کا تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنے ایک object of verb ہوتا ہے پر ایک object of preposition ہوتا ہے تو یہ الگ الگ سی cases ہیں اب دیکھا more to battle is favorite cartoon of the children of preposition ہے اس کے بعد the children جو ہے noun ہے تو یہ noun چونکہ آپ کے preposition کے بعد آ رہا ہے یہ object of preposition ہے اس کے بعد جو اس سنٹینس ہے وہ ہے the thief was caught in the room in the room in the room میں in preposition ہے اور room جو ہے وہ noun ہے تو یہ بھی ایک object of preposition کا کام کر رہا ہے اس phrase کے جی دوستو تو noun کا جو چوتھا aim function ہے وہ adjective اور modifier کا ہے بعض اوقات noun جو ہے وہ دوسرے noun کے لیے adjective کا کام بھی کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیں اس سنٹینس کو we enjoyed his birthday cake اب اس میں دیکھیں birth day جو کہ ایک compound noun ہے اس میں birth بھی noun ہے اور day بھی noun ہے لیکن اس day کو birth qualify کر رہا ہے یہ بھی noun ہے birth لیکن یہاں پر adjective کا کام کر رہا ہے modifier کا کام کر رہا ہے اسی طرح اگر دیکھیں یہ cake جو یہ بھی تو noun ہے نا تو birth day as a whole جہاں سے لے کر یہاں تک end تک sorry یہ یہاں تک birth day اگر ہم اس کو ایک noun لیتے ہیں اور یہ noun ہے بھی تو یہ اس cake کو modify کر رہا ہے birth اس day کو modify کر رہا ہے اور birth day مل کر اس cake کو modify کر رہا ہے تو اس طرح birth بھی adjective کا کام کر رہا ہے اور birth day یہ اس cake کے لیے adjective اور یا modifier کا کام کر رہا ہے is our next sentence she could not find the doorway door way door way ایک noun ہے اس میں دو noun نکٹ ہے ایک door اور ایک way تو door جو ہے نا وہ way کو qualify کر رہا ہے qualify کیا یعنی way تو she could not find the way اگر door کو نکال گے نا she could not find the way اس طرح ہے وہ راستہ نہیں اب کون سا راستہ door لگا کر ہم نے مخصوص کر گیا یعنی وہ راستہ جہاں سے دروازہ ہے تو اس way کو qualify کر رہا ہے way کی meaning یہ door اضافہ کر رہا ہے یہ adjective یا modifier کا کام کر رہا ہے there was too much dust and book case there was too much dust and book case دیکھیں بہت زیادہ dust تھی گرد و غبار کی چیز پر case کے اوپر لیکن cases مختلف ہوتے ہیں گھر کے اندر اور یہ special case یہ book والا case ہے جہاں پر کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو اب book modify کر رہا ہے case کو case بھی noun ہے book بھی noun ہے جہاں پر book جو ہے وہ adjective کو کام کر رہا ہے کیونکہ اس کی position adjective والی ہے دیکھیں parts of speech جو ہم study کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی part of speech کے meaning اس sentence کے ادبار سے لیے جاتے ہیں بعض اوقات ایک ہی part of speech مختلف sentences میں مختلف function play کر رہا ہوگا تو یہ مت سمجھیں کہ اگر book noun ہے تو یہ ہمیشہ ہی noun ہی رہے گا نہیں یہاں پر دیکھیں نا اس sentence میں یہاں پر book case یہاں پر book adjective کا کام کر رہا ہے تو ہم نے position کو دیکھ کر اس کے ہم نے parsing کرنی ہے کہ یہ کس part سے تعلق لگتا ہے اب the mouse was caught in the mouse traps mouse was caught mouse پکڑا گیا in the mouse traps جو ہم mouse trap جو ایک قسم کا پنجرہ ہوتا ہے جو لگاتے ہیں mouse کو پکڑنے کے لیے اب دیکھیں اس میں mouse بھی noun ہے اور traps بھی noun ہے دونوں noun ہے تو پھر اب یہ جو mouse ہے red color میں اس trap کو qualify کر رہا ہے trap مختلف ہوتے ہیں مختلف traps استعمال ہوتی ہیں مختلف genreوں کو پکڑنے کے لیے مختلف traps اور mouse کے لیے trap استعمال اس کو mouse trap کہتے ہیں تو mouse کے نام سے ہمیں پتہ چالتا ہے کہ یہ کون سر trap ہے یہاں پر یہ adjective ہے یہ modifier ہے trap کو modify کر رہا ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور دوسرے دوست